اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین انہم یسرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ کے ساتھ یہ جو آدمی ظلم کرتا ہے اپنے اوپر کہا کہ یہ اس کا نتیجہ کیا ہے کہ پہلی قسم کا نتیجہ کیا ہے کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہم یسرک باللہ کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو اپنا اس کا ساجی بنائے گا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم بنایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہا کہ وَمَا عَوَاهُ النَّارِ وَمَا لِبْ ظَالَمِينَ مِنْ اَنسَارِ اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے ایک وہ کہ جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو یہ ظلم ہے اِنَّ الشِّرْقَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَيَّ شَاءَ کہا کہ یہ شرک جو سب سے بڑا ظلم ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا اس کے علاوہ سارے جرائم میں نے اسی لئے کہا کہ علماء نے بیان کیا کہا کہ دونوں سکلیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے اپنے اوپر ظلم کرنا دوسرے اللہ کی معصیت کر کے دونوں میں فرق یہ ہے کہ معصیت کو بکسنے کے لئے اللہ رب العالمین اس بات کا اختیار ہے وہ چاہے گا تو بکس دے گا اللہ کی مرضی اور مسیحت پر مناثر ہے لیکن شرک کے ساتھ اللہ رب العالمین نے خاص کر دیا کہ اس کو نہیں بکسے گا جب تک بندہ توبہ کر کے اس دنیا سے نہیں جائے گا اور اسی طریقے سے معصیت کی جہاں تک بات ہے کسی دوسرے گناہ کی بات ہے کہا اللہ رب العالمین نے اس کے لئے بہت سارے مکفرات رکھے ہیں عذاب کی سکلیں رکھے ہیں جہنم میں ڈال دیا قبر کی عذاب سے دوچار کر دیا بیماری میں بہت ساری سکلیں آدمی کے ساتھ آگئیں ابتلاع اور آزمائش میں وہ مقتلعہ ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا ہے اللہ رب العالمین اس کے ان گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اور سبب بنا دے گا لیکن شرک کی بقسز کے لئے کوئی چارہ کار نہیں ہے شرک کے علاوہ اللہ کی مسیط پر منحصی رہے دیگر گناہوں کو اللہ رب العالمین چاہے گا تو بقس دے گا کہا اللہ کے نبی بسا اوقات آدمی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے شرک کے کام کو مرتقب ہو جاتا ہے کہ وہ ملت ہی سے خارج ہو جائے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ بہو اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کی عبادت عقیدت میں کرے عبادت کرے اس کو اپنا مسکل کسا حاجت روا اور ساری تکلیفوں کا دور کرنے والا سمجھے اور اس سے اپنا توقل اور رجا اور امید کا انحصار کرے تو ایسی صورت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جائے دین اسلام سے باہر نکل جائے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے جو انسان اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو دمب عاظم یا رسول اللہ کہا ان تجعلا للہ ندن وہو خلاکک کہا اللہ کے نبی ایو دمب عاظم آدم کون سا گناہ سب سے بڑا ہے کون سا جرم سب سے بڑا ہے کہا ان تجعلا للہ ندن کہ اللہ کے ساتھ کوئی ند ساجی شریک کوئی اس کا پارٹنر بناو اس کی عبادت میں اس کی سلطنت میں اس کی قدرت میں اس کی ملکیت میں اس کے اختیار میں اس کے قبضوں و قدرت میں کہا کہ ان تجعلا للہ ندہ وہو خلاکک وہ تیرا خالق ہے وہ تیرا مالک ہے تیرا رب ہے تیرا پالنہار اور پروردگار ہے اس رب زلجلال والاکرام کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے تو میرے بھائیو سب سے بڑا ظلم کیا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس کا حکم کیا ہے کہ آدمی کیا کرے اللہ رب العالمین نے اس کے لئے جنت کو حرام قرار دیا اس کا نتیجہ کیا ہے کہ سب سے بڑا ظلم شرک کے مرتقب کا حکم کیا ہے کہ اس کے لئے جنت حرام ٹھیکانا اس کا موما واہو النار اس کا ٹھیکانا کیا ہے جہنم ہے وَمَا لِدْظَالِمِنَا مِنْا اِنسَارِ اور ایسے شرک کے مرتقب ظالموں کے لئے اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی مددگار نہ ہوگا